بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اگر آئے جو بک ہے دل دریا سمندر جس کے بارے میں ہم آج گفتگو کرنے جا رہے ہیں اگر اس کے جانرہ کی بات کریں تو بیورز اس میں فلسفہ بھی آپ کو نظر آئے گا اس میں سپیرچوالٹی بھی آپ کو نظر آئے گی اس میں سیلف ہیلپ بھی نظر آئے گی جو آج کل بہت ہار ٹاپک ہے اور یہ تینوں چیزیں آپ کو اس بک میں ملیں گی اور یہ بک جو ہے وہ ایکچلی مجموعہ ہے واصل صاحب کے ان کچھ کالموں کا جو آپ نے نوائے وقت میں لکھے اس میں تقریباً چھالیس کے قریب مضمون ہیں جن کے بارے میں بات کی گئی ہے بیورز اس بک میں جو جملوں کا تسلسل ہے وہ بہت امدہ ہے اس بک میں آپ دیکھیں گے کہ ویکیبلری بہت اچھی استعمال کی گئی ہے الفاظ کا چناؤ بہت ہی زبردست ہے اس میں واصل صاحب نے اس بک میں محبت کی بہت سی جہتوں کو کھولا ہے آپ نے خوف کے بارے میں بات کی ہے آپ نے سب خدشوں کو چھوڑ کر صرف ایک خوف کے بارے میں بات کی ہے جو کہ صرف خدا کا خوف ہے آپ نے دعا کے بارے میں بات کی ہے آپ نے دعا کرنے کے بارے میں سکھایا ہے کہ دعا کیسے کی جانی چاہیے آپ نے اس کائنات کے اندر ایک جو مخفی کائنات ہے اس کے بارے میں بات کی ہے آپ نے خوش نصیب لوگوں کے بارے میں بات کی ہے اور بھی بہت سارے ایسی ٹاپکس ہیں جن کے اوپر بات کی گئی ہے میرا دل ہے کہ ہم ایک ایک مضمون کے اوپر اس کتاب کی مضمون کے اوپر بات کریں لیکن ابھی کے لیے میں آپ کے ساتھ صرف کچھ اس بک میں سے کچھ حکمت امیز جملے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن بھی ترو تازہ ہو جائیں کیونکہ بہترین کلام وہ ہوتا ہے جس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں جیسے اس کا ڈیڈیکیشن پیج ہے اس بک کا اس میں بڑی زبرزست بات آپ نے کہی حضرت وصف علی وصف فرماتے ہیں کہ مقدس ایام کو متنازع بنانے والوں کے نام بڑے افسوس کے ساتھ اب اس جملے کو پڑھنے کے بعد کاری کو یہ آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ اس بک میں مزید کیا ہو سکتا ہے اس بک میں اتفاق کے بارے میں بات تو ہو سکتی ہے تنازع کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی اسی طرح ایک اور جگہ پر محبت کے ٹاپک میں آپ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وفا تو دراصل ہوتی ہی بی وفا کے ساتھ ہے یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو انسان کسی کے بارے میں اپنے دل میں کوئی شکوا رکھتا ہے یہ بات پڑھنے کے بعد اس کے ذہن میں کوئی الجن واقع نہیں رہے گی کہ انسان میں اصل میں آپ نے وفا کرنے ہی بی وفا کے ساتھ ہے ایک اور جگہ پہ آپ نے ہمارے جو ہمارا جو اس وقت علمیہ ہے اس کے بارے میں بات کی ہے کہ ہر انسان زندگی فیرون کی طرح گزارنا چاہتا ہے لیکن آقبت موسیٰ کی چاہتا ہے تو یہ بھی ہمارا ایک کڑوا سچ ہے خوش نصیبی کے چپٹر میں آپ نے ایک بہت زبردست بات کی آپ نے فرمایا خوش نصیبی صرف اپنے نصیب پر خوش رہنے کا نام ہے تو یہ اللہ پاک کی دی ہوئی زندگی کے اوپر مطمئن رہنا اور ایمان کی پخدگی کے لیے یہ بہت ہی ایک زبردست نسخہ کہلیں آپ اپنی زندگی گزارنے کے لیے کہ جو انسان اپنے نصیب پر خوش ہے وہ ایکچلی خوش نصیب ہے اور دعا کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں تو دعا کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ نفرت کرنے والا انسان دعا سے محروم ہو جاتا ہے سب کی بھلائی چاہنے والا ہی مقبول بارگاہ ہوگا تو آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی خوبصورتی سے یہ بات بیان کی گئی کہ جو بھی انسان نفرت کرنے والا ہے وہ کبھی بھی کسی کو دعا نہیں دے سکتا وہ نہ ہی کسی سے دعا لے سکتا ہے اسی طرح جو انسان سب کی بھلائی چاہتے ہیں وہ ہمیشہ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں لوگ کا اچھا سوچتے ہیں اور لوگ بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں اسی طرح ایک اور جگہ پر محبت کے باب میں ہی جب اس کو احتتام کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ عقیدوں اور نظریات سے محبت نہیں ہو سکتی محبت انسان سے ہوتی ہے اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو تو خدا سے محبت یا اسلام سے محبت نہیں ہو سکتی اس بک کی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس بک کے ہر مضمون کے احتتام پر آپ کو پوزٹیویٹی ملے گی اس بک کا ہر احتتام آپ کے ایمان میں مزید پختگی لے کے آئے گا آپ کا خدا کی ذات پر یقین مزید بڑھے گا تو یہ تو تھوڑے چھوٹے سے گلمس تھے آپ کہہ لیں یہ ٹیزر تھے تاکہ آپ لوگوں کے اندر ایک انٹرسٹ پیدا ہو کہ اس بک میں اور کیا کیا ہے اور اس طرح کی حکمت امیز جملے جملوں سے بھری پڑی ہے یہ بک تو آپ لوگ اس کو ضرور ضرور اس کو ریٹ کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا کہ وہ بھی اس کو ریٹ کریں اور اس ویڈیو کو بھی زیر زیر شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اس کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور اپنے کمنٹس میں اپنی سجیشنز اور اس کی مزید بہتری کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں وہ بھی بتائیں اور یہ بک کہاں سے ملے گی وہ میں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا کاشف کبنیکیشنز ان کو پبلش کرتے ہیں اللہ آپ سب لوگوں کا بھلا کریں تینکیو ویڈی مچ اللہ حافظ